جار شادیوں سے بھی دل نہ بھرا پانچویں پر دل آ گیا چار بیمی اپنے شہر کے خلاف درخواست لے کر سیشن کورٹ پہنچ گئی فروڈ کا کیس تائر کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہورنگ کے نمائندے زین العابدین سے جیز زین العابدین بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے میں سیشن کورٹ میں مجود ہوں ایک بہت دلچسپ نوعیت کا واقعہ یہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ ایک عرفان رسول نامی شخص جو کہ ریلوے کالونی کا رہائشی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار شادیاں کرنے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرا اور پانچی شادی بھی کرنا جاتا تھا جبکہ چوتھی بیوی سائمہ نے اس کو پکڑ لیا دکڑ لیا اور چاروں بیویوں نے مل کر ان کا متفقہ رائے سے چاروں بیویوں مل گئی اور انہوں نے اس کے خلاف چار سو بیس کا مقدمہ دل دائیٹ کر دیا وہ ایڈیشنل ایڈیشنل شایسن جیج آرہا ہے مجاہ صاحب کے پاس وہ کیس زیر سماد ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالحیمال وجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اس کیس کے مطلب جب دروہ صلیل پر کیا کیس ہے یہ ایچلی یہ فوج ڈاکومنٹ ہے جس میں انہوں نے نکاح ہوا اور گواہ سارے مل کر ایک شادی کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو کوارا پھر نادرہ سے اس کو ریجسرٹ کرواتے ہیں جو نیکس شادی کرتا ہے اس میں بھی وہ یہی بتاتا کہ میں کوارا ہوں اور اسی دنہ اس نے چار شادییں کی ہیں ایک بیڈی کا اس نے مرڈر کر دیا جس کی بیس کے وہ باقی تینوں کو تھریٹ کرتا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی آواز نگا لی تو اس کو جیسے مارا ہے ایسے آپ کو مار گلگا تو اس کے خلاف ہم نے اپلیکشن دیجی پہلے پولیس ٹیشن دادا دربار میں وہ وہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں پولیس کی آپ کو حالات سے آپ کو پتائیے ماشاءاللہ سے پھر اس کے بعد عارف مجاہی صاحب کے پاس ہم نے جسٹس او پیس کے لیے ایک اپلیکشن ریڈی ٹو ارموف کی ہے اور الحمدلہ ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت عثمہ ہماری اس پر ان کو انصاف کرتا ہے جی بلکل ہمارے اس کا تو ان کی بیگمات بھی موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس نیت پر یہ واقعہ ہوا کہ آپ کا سامج جو ہے اس کا جینی برہ شادیوں سے لیکن وہ پیا کو قوارہ بھی شو کرتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ ان کی کتنے نمبر کی بیوی ہیں جی آپ بتائیے گا آپ کتنے نمبر کی بیوی ہیں میں اس کی سیکنڈ نمبر کی بیوی ہوں ایک اس کے اور بیوی بھی ہے جو بلکل بیٹ میں سے گائے تھا وہ بیٹ میں آنا نہیں چاہی وہ کہتی ہے کہ بس ان مجھے مار دے گا پہلی بیوی جبکہ اس نے خود ماری گئی ہے اور یہ اسی طرح سے شادیاں کرتا ہے یہ فاندر سولہ سینئر اڈیٹر ریلوے ہیرکوارٹر میں کام کرتا ہے میں بھی فیڈر گورنمنٹ ڈپلائے ہوں اس نے والٹن میں بیسکلی اپنی پوٹھی رکھی ہوئے جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ہے اس میں سامان ڈالیں سارا کچھ ڈالیں اور ریلوے میں اس کے اس نے اپنے بینوئی اور ریلوے کی پراپٹی کو میسیوز کر رہا ہے وہاں پہ اس نے اپنے تینوں بینوئی رکھے ہوئے اپنا ایک دوست جوید ریلوے ترکھا اور خود بھی ہے یہ سارا گھنگ ہے بہت بڑا جو مل گئے ہم لوگوں سے شادیاں کر کے ہمارا جے سامان روٹتا ہے ہم پہ تشدد کر کے ہمیں گھر سے نکالتا ہے یہ ارسٹ نہیں ہو رہا ابھی تک ہم جس نیوسی میں جاتے ہیں ہم جس جگہ پہ اس پہ ایف آیال کراتے ہیں یا جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں میں اپلیکیشن دیتے ہیں یہ وہاں سے بچ کے نکل جاتا ہے ساری چیزیں اس کی اپنی ہیں اوفیس میں ڈیووز بیٹھتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے نہیں دے سکتا تو یہ اوفیس میں ڈیووز بیٹھتا ہے اور یہ شادیاں کر کے اطلاع کے دیتا ہے اپنی ملدی سے اور یہ پھر قتل کرتا ہے بلیک مل آپ لوگوں کو کرتا ہے شادیاں لے گئے ہیں بہت ریٹ کرتا ہے بہت ریٹ کرتا ہے گھر والے سارے مل کے اور یہ آغا شوئے بابر احمد مدسر حبیب ریاض جعوید رزوان اس کا بھائی اور یہ ارپان حصول یہ سارے مل کے یہ بہت بڑا گینگ ہے ان کی مار زرینہ ساتھ ملی لی ہے یہ سارے مل کے لڑکی کے پر تشدد کرتے ہیں پہلے اس کو نکرانی بناتے ہیں اس کے بعد سارا سنا زیور لے کے اس کی پہلی شادی میں سے بھی ایک بیٹی ہے صرف اس کو اپنا وارث جو انا وہ قبول کرتا ہے میری بیٹی دعا ارپان ہے اس کو ابھی تک میں کوٹ کے چاریوں کے چکر کار رہی ہوں میں ابھی تک کوٹ کے چاریوں کے چکر کار رہی ہوں میری بیٹی کو خرچا نہیں دیتا میری بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور یہ اس حد تک ہر جگہ سے بچ کے نکل جاتا ہے تھریڈ کرتا ہے جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ گئے ہیں یہ ہمیں پیسٹر لے کے ہمارے راستے میں آجاتا ہے ہمارے پیچھے لوگ لگا آجاتا ہے کہ میں تم لوگوں کو مرواد ہوں گا کہ وہ ایک فراد شخص ہے ایک گینگ کے ساتھ ملا رہا ہے جو کہ شادیاں درتا ہے شادی بنا میں بلیک مل کرتا ہے اور اسی بنا پر انہوں نے چار سو بیس کا اس پر مقدمہ درست جو ہے وہ کرایا ہے اب بیگنا یہ ہے بہت شکریہ جانا لابدین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں پھر اب آپ کو بتائیں